موسیقی جی اسلام علیکم جی سامیہ خان لاؤنچ میں خوش آمدید جی آیا نو جہاں پہ میں کبھی کبھی آپ لوگوں سے اپنے دکھ شیئر کرتی ہوں وہاں پہ ایک مجھے میری لیے تو وہ لائف ٹائم اچیفمنٹ ایوارڈ سے کم نہیں ہے تو یہ خوشی میرا دل ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں بینگ پاکستانی ایک پراؤڈ مومنٹ ہے میرے لیے کہ جی مجھے چوز کیا جائے پاکستان میں کہ سامیہ خان کی جرنی پہ ڈاکومنٹری بنائی جائے یہ ڈاکومنٹری جو ہے بڑا جب آپ اس کے انڈ کریڈٹس دیکھو گے تو اس میں جو ہے ٹوکیو میں ایڈٹ ہوئی ہے ٹرکی کی کولابوریشن ہے امریکہ میں اس کو ریلیز کیا گیا جو کہ میرے لیے فخر کی بات ہے ریسٹ آف ورلڈ کے نام سے ایک میڈیم ہے آرٹیکل بھی میرے بارے میں لکھا گیا میری پوری جرنی کے بارے میں اور جو ہے سب سے زیادہ ان کا ایجنڈا تھا کہ پاکستان میں کیونکہ ہم بڑے شدت پسند سے لوگ ہیں ایک عورت اس کام کو لے کے اس کام میں کوئی عورت اپنا میرا نہیں کیال کے پتہ نہیں کیوں مجھے یہ اپریسیشن دی گی میرا اتنا نالج نہیں ہے کہ کوئی اور کسی جگہ کیا کسی عورت نے یہ نام نہیں بنائے مجھے پتہ نہیں ہے لیکن ان کے لیے بات بہت وہ تھی کہ ایک عورت کیسے اس علم کے ساتھ یہاں تک سروائی کی ہے تو میں نے بہت کچھ ساہا ہے اس کے لیے میرے بہت سارے انٹرویوز ان دنوں میں ہوئے جب یہ ڈاکومنٹری بنی اس کے بعد بہت سارے انٹرویوز ہوئے بہت سارے پودکاسٹ میں نے کیے کچھ اچھے انٹرویوز کے لنک بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کیونکہ جو میرے پردیس میں رہنے والے بہن بھائی ہیں وہ سمٹائم اپنی اتنی ان کی زندگی ٹف ہے کہ وہ نہیں دیکھ سکتے لیکن اگر آپ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں تو ضرور دیکھئے گا اور مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور میری اس خوشی میں پلیز آپ کی خوشی جب شامل ہو جائے گی تو میری خوشی دوبالہ ہو جائے گی چار چاند لگ جائیں گے میری خوشی کو تو اب آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں سب سے پہلے تو وہ تھوڑ اچھا آپ یہ سوچئے کہ یہ تین دن کا ورگ تھا تین دن کا یہ ورگ تھا وہ لڑکی حیاء نام ہے اس کے نام ہے میں اس لڑکی کی حمد کو سلوٹ کرتی ہوں شرمین عبید جنائے کے ساتھ بھی کام کر چکی ہیں ان کو خود بھی دو ایوارڈز مل چکے ہوئے ہیں اور وہ ایک لڑکی جو صبح نو بجے سے میرے گھر آتی ہے اور رات ساڑھے بارہ میرے گھر سے جاتی ہے ہیٹس آف اور صرف اس کا کام وہ اتنا بھاری کیمرہ جو لے کے اس نے مطلب انہوں نے کون سا سوال جو مجھ سے نہیں کیا اس چھار منٹ کی ڈاکومنٹری ویڈیو کو نکالنے کے لیے اس کے بعد جو مجھے اچھا لگا کہ ایک انڈیا سے ایک جنرلس تھی وہ مجھے ون ون آورڈ ان کی دو دن کالز آتی رہی پورا انہوں نے کروس چیک کیا کہ کہیں کوئی میری بات کوئی آؤور رائٹنگ تو نہیں ہے یا کوئی اگزیجریٹر تو نہیں ہے میری کوئی بیان یا کوئی بات اور مجھے اچھا لگا کہ اتنی محنت کے بعد اس آرٹیکل کا ریلیز کیا گیا وہ جو آرٹیکل میرے اوپر لکھا گیا اور جو میری جرنی پہ یہ جو ڈاکومنٹری اسے پاکستان میں واحد میں ہی وہ اسٹرولجر ہوں جس کی جرنی کے پہ یہ ڈاکومنٹری کو بنایا گیا تو میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ خوشی اپنی بلکل شیئر کرنا چاہتی ہوں اور میرا دل ہوگا کہ اس کو ہم پہلے اکٹھے دیکھتے ہیں اور پھر ہم اس پہ ہم اپنا تفسرہ کریں گے دیکھیں اللہ کا اتنا احسان ہے کہ میں جب کبھی انٹرنیشنل فیم دیکھتی تھی تو میں کہتی تھی کہ اسے مل سکتا ہے کہ جب وہ میں کی بار ماسک لگایا ہوگا گلاسز ہوں گے کہ مجھے نا پہشانے لیکن جب میں بولتی ہوں لوگوں کو سمجھا جاتی آپ سامیہ خان میرا نام سامیہ خان ہے اور میں پاکستان کے شہر لاہور میں رہتی ہوں اور بائی پروفیشن ایم آ فورچن ٹیلر آپ کا رولنگ لارڈ ففت آف آگز سے شرارتیں کر رہے اور یہ آپ کے اندر انگزائیٹی پینک یہ چیزیں پیدا کر سکتا ہے آپ کے ریلیشنشپ کو ڈسٹروی کرنے کی کوشش کر سکتا ہے تو پلیز اگر آپ ان دونوں معاملات میں دہان سے رہ گے اور سپیشلی ففتینتھ آگست تک تو بہت زیادہ احتیار دوہزار اٹھارہ ہم نے اس کو سٹارٹ کیا یوٹیوب کے کام کو یوٹیوب منٹائز تو ہمارا ہو گیا تھا دوسرے مہینے میں اللہ کے حکم سے اور ہم نے جلدی ہی اپنے سلور پلیٹ بھی حاصل کر لی تھی اب تک اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یہ رنگھنٹی کا بٹن ہے اس کو ضرور دبا دی جئے گا تاکہ آپ کا اور ہمارے پیار کا باتزابتہ آناؤنسمنٹ ہو جائے اور آپ ہماری فیملی کا پارٹ بن جائیں ہر ویک میرے لیے ایک ٹاسک ہوتا ہے اور جو ہے کہتے ہیں نمبر ون پہ آنا آسان ہے نمبر ون کو سسٹین کرنا بہت مشکل کام ہے گھر سے دعا کر کے نکلتی ہوں کہ اللہ پاک میرے مو سے جو بات نکل اس پہ میری عزت محفوظ ہو اپلوڈ کیا اپلوڈ کیا اپلوڈ کیا اس کے کچھ کمنٹس میں نے اکٹے کیا تھے ایز ویزل بہت تکے لگاتی ہیں لاٹ سبسکرائبنگ فار فضول بکواس خیر سب کے اور دیکھیں بینگ مسلم میں ان کو کہتی ہوں کہ اللہ پہ یقین رکھئے رب تعالی نے ہمیں جوڑوں کی شکل میں پیدا کی ہے اور رب تعالی نے وہ وقت بھی لکھ دیا تھا جس وقت پہ ہونی ہے لیکن تقدیر ایسی ظالم چیز ہے بہت سارے سوالوں کے جواب نہیں ہوتے اس میں دل تو آپ کا بڑا جینرس ہے ہاں سن لائن بھی بہت اچھی ہے آپ کی جو لکھ لائن ہے وہ ہارٹ لائن کو کراس نہیں کر پائی تو ایموشنلی کبھی بھی ڈیسیجنس نہیں لینے جیسے میں نے کہا کہ امریکہ رسیشن زبردست فال ہوتا جائے گا پھر جب الیکشن ہوا تو میں نے کہا تھا جو ٹرمپ ہاریں گے جو بائیڈن الیکشن جیتیں گے تو یہ ساری چیزیں جو ہے جو میں نے اپنے علم سے نکالتی ہوں میرا خیال ہے کہ مجھے اس میں اللہ کی مدد مل جاتی ہے مجھے بتایا تھا کہ نیگٹیو انرجی ہے گھر میں مرے بیٹی کی دیتھ بھی ہوئی تھی اب آپ کو شاید جیاز آئے زین میں بیٹی کی دیتھ بھی میری ہوئی تھی وہ بھی میں نے بتایا تھا آپ کبھی لوگوں کو لگتے ہیں ہم بند گلی میں آگئے ہیں کوئی راستہ نہیں مل رہا تو یہ راستہ دکھاتا یہ علم جو ہے تو یہ ضرور ہے جہاں تک آپ کی بات لیکن جو میری افٹ ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے میں ایک اسٹرولوجیکل سیشن نہیں ہوتا میرا پورا کانسلنگ سیشن ہوتا ہے آپ خوش قسمت ہیں جو آپ کی اولاد ہے یہ آپ کے ساتھ نظر آتی ہے till the end of your life تو جو ہے وہ نظر آتا ہے جو آپ نے جان ماری ہے اس کا ریوارڈ بھی آپ کو ملے گا انشاء اللہ آئے رونا تھوڑی ہے خوش ہوئی اس بات پر اور میری دعا کیجئے میرے بس اولاد بھی نہیں ہیں اللہ تمہیں بہت خوشیان دے جزاک اللہ بہت خوشیان دے اللہ تمہیں تو یہ تھا جی اس ہفتے کے ستاروں کے حالات اور میں نے اسی طرح لیندھی بھی ہورسکوپ تھا اپنی طرف سے کوئی ڈیٹیل نہیں چھوڑی ہے تو آپ کا بھی کام ہے یہ جو ریڈ گھنٹی کا بٹن ہے اگر اب تک آپ نے اس کو نہیں پوش کیا کس کس چیز کا شکر ادا کروں میری میں پھر میں کہوں گی کہ نو بڈی ٹو سم بڈی کی جنی جو ہے وہ بس اللہ ہی کی دین ہے میرے میں کوئی کمال نہیں تھا تو یہ ہم نے آپ کو انڈ تک آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اور جو ہے آپ انڈ پہ وہ دیکھئے نام بھی دیکھئے تاکہ آپ لوگوں کو بھی یہ ایک ای ٹھنک جو آپ لوگ مجھے بھی ریسپیکٹ دیتے ہیں ایک بہن بنا بے کی طرح اور یا ایک دوست کی حیثیت سے تو مجھے لگتا آپ کو بھی اتنی خوشی ہوگی اس اچیفمنٹ پہ کہ مجھے اگر چنا گیا اس ملک میں سے تو یہ آپ لوگوں کے لیے بھی بلکہ آپ ہی لوگوں کی دیوی تو عزت ہے یہ آپ ہی لوگوں کی اس دیوی عزت کی کرامات ہیں کہ آج اللہ تعالیٰ نے یہ دن دکھایا اور آپ میرے اتنے میرے ساتھ رہے ہیں اسی لائلٹی کے ساتھ بڑھتے رہیے تاکہ میری اسی عزت پہ اللہ پاک خاتمہ بالخیر کر دیں اور کچھ بہت اچھے انٹرویوز ہوئیں اگر آپ جاننا چاہیں سامیہ خان یہ بھی بڑا پیارا انہوں نے لکھا ہے انسائیڈ سامیہ خان لاؤنج مجھے اچھا لگا کہ سامیہ خان لاؤنج کی انسائیڈ سٹوری آپ کے ساتھ انہوں نے شیئر کی ہے ہماری یوٹیوب کی محنت کو انہوں نے اپریشیٹ کی ہے تو یہ آپ ہی لوگوں کی پھر میں کہتا ہوں آپ لوگ میری سٹرینٹھ ہیں آپ لوگ میری فیملی ہیں آپ لوگ میرا سب کچھ ہیں بھئی کیونکہ آپ لوگ ہیں تو میرے لاؤنج کی رون کے آباد ہیں اور پلیز اسی طرح میرے ساتھ اسی اعتماد کے ساتھ جڑے رہیے اسی ریسپیکٹ کے ساتھ اور میری لئے دعا بھی کر دیا کریں کچھ اور انٹرویوز کے لنک بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ اس میں شیئر کروں گی نیو ایک چینل ہے وسیح شاہ صاحب میں تو ان کو لیجنڈ کہوں گی مجھے ان کی پویٹری سے بے پناہ پیار ہے اور وہ میں ان کی بہت ریسپیکٹ کرتی ہوں ان کے ساتھ ابھی میرا ریسٹ ایک انٹرویو آیا جو مجھے خود بہت مزا آیا کیونکہ کسی نے مجھ سے پروڈکشنز نہیں مانگی مجھ سے میرے بارے میں سوال ہوئے تو جو میرے لئے ایک عزت افضائی کی بات تھی کہ ایک اتنا بڑا لیجنڈ جو ہے وہ مجھ سے میرے بارے میں سوال کر رہے تو میری بھی وہ عزت افضائی ہے دیکھیں خدا کا یہ ایک بڑے لوگوں کا فرمان ہے کہنا ہے کہ جسے اللہ پاک عزت دے اس کی عزت کرو تو اللہ نے اگر ان کو عزت دی بھی ہے شائری ایک آمد کا کام ہے بہت اچھے آنکر ہیں بہت اچھے جنرلسٹ ہیں آپ ان کو دیکھئے تو مجھے اس انٹرویو پر اتنی پیاری فیڈبیکس آئی مجھے لکھا لوگوں نے کہ لگ رہا ہے کہ دونوں طرف سے پھول چھڑ رہا ہے تو مجھے کسی نے ان کے مقابلے پر یہ کامپلیمنٹ دیا جو کہ میری لئے بھی عزت افضائی ہے اور بھی بہت سارے پروگرام ان دنوں میں بہت سارے پروگرام سننے کو ملیں گے تو مجھے آپ لوگوں کا فیڈبیک چاہیے مجھے آپ لوگوں کا اپنے ساتھ وہی پیار بھرا اور اعتماد والا ساتھ چاہیے کہ آج انٹرنیشنل ہمیں اور آپ کو کور کیا جائے یوٹیوب آپ لوگوں کی وجہ سے میرا جرنی ہے یوٹیوب آپ لوگوں کی وجہ سے میری کامیابی ہے کیونکہ میں نے سب کچھ چھوڑ دیا اس یوٹیوب پہ کام کرنے کے لئے تفیس جوب ہے میری جو یوٹیوب کے ساتھ جوب ہے لیکن میں بہت محنت کے ساتھ کام کرتی ہوں اور مجھے پتہ آپ لوگ اس بات کو سراتے ہیں اپریشیئٹ کرتے ہیں تو پلیز آپ کی فیڈبیک کی میں بہت منتظر ہوں آپ کو ہم بہت سارے اپنے اور بھی لنک شیئر کر رہے ہیں اس کی ڈاکومنٹری کی لنک کے ساتھ مجھے آپ لوگوں کے کمنٹس چاہیے بڑے جو ہے نا وہ میری لیے امپورٹنٹ ہوں گے مجھے پتہ چلے گا کیا میں واقعی کامیاب ہوئی ہوں تو آج ہم جو ہے نا اس پر ایک پوری آپ کی رائے لینا چاہیں گے اپنا بہت خیال رکھے گا میں منتظر ہوں آپ کے فیڈبیک کی دیجئے سامیہ خان کو سامیہ خان ناؤں سے اجازت فی امان اللہ thank you